بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سپائسیز آگ پوٹ آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار ساز سردیوں میں کھائے جانے والا حلوہ انڈوں کا حلوہ انڈوں کا حلوہ کیسے بنایا جاتا ہے اور ہم کیسے بناتے ہیں تو آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں ریسیپی انڈوں کا حلوہ بنانے کیلئے ہم نے لیے ہیں آٹھ حدد انڈے ایک کپ چینی چار ٹیبل سپون بادام اور چار ٹیبل سپون پستا ایک کپ گھی ایک چھٹکی زافران ہاف ٹی سپون زافران کا ایسنس اور ایک کپ ہم نے لیا ہے دود اور آٹھ سلائس لیے ہیں چھوٹی والے ڈبل دوٹی کے چلیں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ڈبل دوٹی کو سلائس ڈبل دوٹی سلائس کرنے کیلئے ہم سب سے پہلے اس کی کناروں کو الگ کر لیں گے چھوٹے سائز کی ڈبل دوٹی ہے تو اس لیے میں نے لیے ہیں آٹھ سلائس اگر آپ کے پاس بڑے سائز کی ڈبل دوٹی ہے تو آپ پھر لے دی جے چار بھی لے سکتے ہیں اور چھے بھی لے سکتے ہیں اس کا براؤن پارٹ ہم نے بلکل نکال دینا ہے چلیں یہ ہم نے الگ کر لیا براؤن پارٹ براؤن پارٹ کو ہم الگ کر لیتے ہیں اور اب ان سلائس کے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یہ دیکھیں چھوٹے ٹکڑوں میں ہم نے ڈبل دوٹی کے سلائس بنا لیے ہیں اب ہم انہیں پلیٹ میں رکھتے ہیں اور کٹنگ بورٹ کو ہٹا دیتے ہیں چلیں جی ڈبل دوٹی کے سلائس کر کے رکھ لیے اب ہم انڈوں کو پھٹ لیتے ہیں دوسرا بھی توڑ لیا الگ الگ کر کے توڑیں گے کیونکہ ہم نے توڑنے ہیں زیادہ انڈے تو اگر کوئی بھی ایک انڈہ خراب ہو تو ہمارے تمام انڈے خراب نہ ہو یہ ہمارا ساتھوہ ایک ہے جو ہم توڑ رہے ہیں اور یہ لاسٹ چلیں اب ہم بیٹ کرتے ہیں انڈوں کو اچھی طرح سے انتہائی سیمپل اور مزیدار ریسیپی ہے انڈوں کو ہم بیٹ کرتے ہیں اچھی طرح سے ذرا انڈے فلاپی ہو جائیں گے چلیں اب انہیں سائٹ پہ کرتے ہیں اور آتے ہیں اگلے سٹیپ پر انڈوں کا ہلوہ بنانے کیلئے ہم نے لیا ہے ایک پین پین میں ہم ڈال دیتے ہیں ایک کپ دودھ ڈیڈی ملک ہے فول کریم اور فلیم کر دیتے ہیں آن میڈیم ٹو لو فلیم پر اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ چینی اور چینی کو ملٹ ہونے تک ہم دودھ میں ہلاتے ہیں چینی کو ہل ہونے تک پکاتے ہیں دودھ میں چینی ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے دودھ میں بوائل آ رہا ہے اور تقریباً چینی ملٹ ہو چکی ہے چلیں اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ آٹھ سلائس جو ڈبلوٹی کی ہم نے سلائس کر کے رکھے تھے ان کو دودھ میں بھی بھوتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پھینٹے ہوئے انڈے اور اسی کے ساتھ ہم ڈال دیتے ہیں ایک کپ گھی چلیں اب انڈوں کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں گھی میں اور ڈبلوٹی کے سلائس کے ساتھ چلیں اچھے سے دیکھیں اس طرح سے ہم اسے سکرامبل کرتے جائیں گے اچھی طرح سے ہم ڈال کو ڈبلوٹی کے ساتھ مکس کریں گے یہ ہلوے کو سیکرٹ ہے ہلوے کو فلافی کرنے کا زبردست اور مزیدار سا آپ ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے ہماری اس ریسپی کو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت مزیگی لگے گی جب کچھ سمجھنا آرہا ہو اور میٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو سو سمپل ضروری نہیں ہے کہ آپ آٹھ انڈوں میں بنائیں آپ چار اور چھ انڈوں کو بھی فالو کر سکتے ہیں ڈالیں گے ہلوے میں زافران کا ایسنس ایسنس کے ڈالتے ہی دیکھیں کتنی مزیدار اور شاندار سی خوشبو آ رہی ہے اگر آپ زافران نہیں پسند کرتے تو پھر آپ الائچی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی اور بہترین خوشبو کے لیے وہ بہت اچھی لگے گی اس میں یہ دیکھیں کتنا زبدست سا حلوہ تیار ہو گیا ہے بس ایک سے دو منٹ اور ہم بلکل لو فلیم پر اسے پکائیں گے یہ دیکھیں مزیدار سا حلوہ تیار ہو گیا ہے چلیں اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں مزیدار سا حلوات انڈوں کا تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے بادام اور پستے سے گارنش کریں گے یہ دیکھیں کتنا زبدست لگ رہا ہے اب ہم اس پر ڈال دیں گے یہ چھٹکی بھر جو ہم نے رکھا ہے زافران بہترین سی خوشبو اور خوبصورت سے سجاوٹ کے لیے چلیں دیکھیں کتنا زبدست سا انڈوں کا حلوہ جھٹ پٹ کوئک ریسپی آسانی سے تیار ہو گیا یہ دیکھیں سردیوں کا خاص توفہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیوز کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکشنز آپ کو ٹائم لی مل سکیں چلتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر حاضر ہوں گے ایک مزیدار کوئیک اور ایزی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ